اسلام علیکم ورحمت اللہ ہمارے پاس سپیسمنٹ سرفیس ہے اس کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے تو تین طرح کی پاسبیلٹیز موسلی ہوتی ہیں لیکن ہم یہاں پر تین ڈسکس کریں گے ایک تو یہ ہے کہ یہ والا جو ایریا ہے 5 to 50 نینومیٹر بیلو دس سرفیس اس ایریا سے سکینڈری الیکٹرون نکلتے ہیں 50 سے اور یہاں سے سرفیس سے لے کر نیچے 300 نینومیٹر تک یہاں سے بیک سکٹر الیکٹرون نکلتے ہیں سیمپل کی سرفیس سے اور بیلو 300 نینومیٹر سے نیچے اگر کوئی الیکٹرون انسیڈنٹ الیکٹرون پہنچتا ہے ہائر انرجی کا اتنا زیادہ ہے تو اس کے انتیجے میں کریکٹرسٹکس ایکس رے نکلتی ہیں اب یہ تینوں جو ہیں یہ جو سکینڈری الیکٹرون ہے یہ تو ٹاپوگرافیکل فیچرز یعنی ٹاپوگرافیکل ایمج فارمیشن کے لیے ہم یوٹلائز کرتے ہیں یہ بھی اس کا پرپس ہے جو بیک سکیٹر الیکٹرون ہیں یہ موسٹلی کیمیکل کمپوزیشن کے لیے یوٹلائز ہوتے ہیں اور جو کریکٹرسٹکس ایکس ریز ہیں یہ بھی کیمیکل کمپوزیشن کے لیے ہی یوز ہوتا ہے ان میں جو فیز آئیڈنٹیفکیشن ہے فیز میں دو فیز کے ڈیفرنس ہے بیک سکیٹر الیکٹرون کو اس کے لیے بھی یوٹلائز کیا جا سکتا ہے یہاں پر جو کنٹرسٹ فرمیشن ہے ایک تو ٹاپگرافیکل کنٹرسٹ بنتا ہے اور ایک کمپوزیشنل کنٹرسٹ بنتا ہے تو افکورس کمپوزیشن جہاں ویری ہوگی وہاں پر جو کنٹرسٹ ہوگا اگر یہاں اس ایریا سے کوئی بیک سکیٹر الیکٹرون جا رہا ہے تو یہاں پر جو کنٹرسٹ بنے گا وہ کمپوزیشنل کنٹرسٹ ہوگا اور اس کے انتیجے میں آپ فیز آئیڈنٹیفکیشن بھی کر لیں گے دو فیز میں جو ڈیفرنس ہے بیکس کٹر الیکٹرون آپ کو وہ بھی بتا دیں گے لیکن اگر کوئی الیکٹرون یہاں سے ریفلیکٹ ہوگی جا رہا ہے دیٹیکٹر کی طرف جو کسکنڈری الیکٹرون دیٹیکٹ کرے گا اس سے جو آپ کو ٹاپگرافیکل فیچر ملے گی وہ صرف سیمپل کی سرفس کے بارے میں انفرمیشن دے گا جو کنٹرسٹ آ رہا ہے اس سائیڈ اوپر والے پوائنٹ سے جو الیکٹرون ریفلیکٹ کر کے جائے گا وہ زیادہ برائٹ ہوگا اس کی انٹینسٹی زیادہ ہوگی اور اس کی انٹینسٹی کم ہوگی تو یہ کنٹرسٹ ہوگا جسے ٹاپگرافیکل انٹرسٹ کہتے ہیں اور دوسرا کمپوزیشن چینج ہونے کے وجہ سے اسے کمپوزیشنل کنٹرسٹ کہتے ہیں جو سکینڈری الیکٹرون ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں پرائمری سورس سرفس ٹاپگرافیکل ایمیج یہ ٹاپگرافیکل ایمیج بناتے ہیں جو بیک سکیٹر الیکٹرون ہوتے ہیں یہ کمپوزیشنل ایمیج یا فیز دو مختلف فیزز کے بارے میں بھی ہمیں بتاتا ہے لیکن کمپوزیشن کے حوالے سے جو ایکس رے ہے اس کو بھی ہم یوز کر سکتے ہیں ہر ایک ایلیمنٹ کی کریکٹرسٹ ایکس رے ہوتی ہے جو کہ یہاں سے نکلے گی تو اس سے بھی آپ ایلیمنٹل کمپوزیشن فائنڈ کر سکتے ہیں اوکے یہ تو تھا کہ یہ کیسے ورک کرتا ہے آگے ہم چلتے ہیں اور ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ ایمیج فارمیشن کے دوران کون کون سے فیکٹرز ہیں جو ایمیج کی کوالٹی کو اچھا یا برا کر سکتے ہیں دیکھیں جو سگنل ٹو نائس ریشو ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا سگنل کی جو انٹینسٹی ہے اگر وہ نائس کے کمپیربل ہوگی تو ایمیج کی کوالٹی بہت زیادہ یہ جیسے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے اس میں کوئی ایمیج کی کوالٹی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں نائس اور سگنل کی جو انٹینسٹیز ہیں ان میں کوئی اتنا فرق نہیں ہے وہ الموس سیم ہے جس کی وجہ سے آپ کو لگ رہا ہے یہ سارا نائس ہے کوئی ایمیج نہیں بن رہا تو اس وجہ سے in order to detect an object against a background of random noise سگنل کی strength should be five times at least five times زیادہ ہونے چاہیے نائس کی تاکہ وہ یہاں پر سگنل واضح نظر آئے کوئی ایمیج بنتا ہوگا نظر آئے اگر تو سگنل کی کوالٹی اس نائس کی سے کمپیربل ہوگی یا نائس کی جو انٹینسٹی ہے اس سے one two three four up to four تک زیادہ ہوگی پھر بھی ایمیج کوئی زیادہ اچھا نہیں بنے گا اس وجہ سے ہمیں اگر اچھا ایمیج گین کرنا ہے اچھا ایمیج سیم کا اپٹین کرنا ہے تو اس کے لئے ہمیں سگنل ٹو نائس ریشو کو زیادہ کرنے پرے گا جو کوئی کوالٹی آف ایمیج کو ڈیٹرمنٹ کرے گا یعنی نائس کی انٹینسٹی کم ہوگی اور سگنل کی زیادہ ہوگی تو اس کے لئے سفیشنٹ الیکٹرون کا ہونا ضروری ہے یعنی جو ایک بیم آ رہا ہے وہ شارپ بھی ہونا چاہیے اور اس کے اندر جو الیکٹرون ہیں وہ اتنے سفیشنٹ ہوں کہ جو سگنل آئے وہ بیک سکٹر الیکٹرون کا ہے یا سکنڈی الیکٹرون کا ہے وہ ہائر سٹرنٹ کا ہو اس کی اماؤنٹ آف انسٹینٹ الیکٹرون اگر پروب میں زیادہ ہوگی تو افکورس یہ سگنل ٹو نائس ریشو یعنی سگنل ایمپروو ہوگا کوالٹی آف ایمیج بہتر ہوگا اس کے علاوہ دوسرا تقیقہ یہ ہے کہ سکن ریٹ کو اگر ہم ریڈیوس کر دیں یعنی اگر ہم ایک پوائنٹ پر سکننگ فارا ڈیول ٹائمز زیادہ کر دیں کسی پوائنٹ کی اوپر تو تب بھی ہم اس نائس کو کم کر سکتے ہیں اور ہم ایمیج کی کوالٹی کو امپروو کر سکتے ہیں دوسرا جو اہم فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ چارج اپ ایمیج کوالٹی جیسی الیکٹرون یہ لیٹس پوز آپ کے پاس سیمپل ہے جہاں سے الیکٹرون بیم آتا ہے تو الیکٹرون بیم آپ کو بتا ہے کہ یہ سٹریم آف انرجی ہے ہائر انرجی چارج بیم ہے یہ جیسی سیمپل کے ساتھ جہاں پر آگے ٹکرائے گا اگر تو یہ سرفیس ہوئی کنڈکٹو تو پھر تو افکورس جہاں سے ہیٹ ہیٹ کا اچھا کنڈکٹر ہوا تو افکورس جو ہیٹ یہاں سے پیدا ہوگی وہ تو ٹرانسفر ہو جائے گی آگے لیکن اگر یہ نان کنڈکٹر ہوا تو اس کے نتیجے میں سرائمکس ہوا پولیمر ہوا بالجیکر سب سنانسز ہو گئے تو یہ الیمنیٹ ہو جائے گا یہاں پر چارج کولیکٹ ہونا شروع ہو جائے گا چارج کولیکشن is not a good sign بکاز اگر یہاں پر چارج let's suppose یہاں پر چارج کولیکٹ ہونا شروع ہو گیا نیگٹیو اب جو اوپر سے انسیڈنٹ بیم آئے گا الیکٹران جیسی یہاں قریب آئے گا تو یہ والا نیگٹیو چارج اسے ریپیل کرے گا تو وہ سائیڈ پہ لگنا شروع ہو جائے گا اور یہ دیجے میں آپ کے پاس اچھا امیج نہیں بنے گا اب جو چارج ریفلیکٹیو سرفیسز ہوتی ہیں اس کو یہ پرابلم یہ کرتی ہیں کہ یہ سکیننگ الیکٹرون یہ جو الیکٹرون انسیڈنٹ ہے اسے بھی پرابلم کرتی ہیں اور یہاں سے جو امیٹ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی پرابلم ہے چارجنگ کاز اسے انسٹیبلٹی اور سگنل الیکٹرون تو ان کے انسٹیبلٹی کے لیے بھی کاز کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو انسٹیبلٹیو الیکٹرون پراب ان ارائگولر مینر دیورنگ سکین وہ مینر اس کا ریگولر نہیں رہے گا چونکہ یہ چارج سرفیس ہے وہ اسے کانٹینیوسلی انفلوئنس کر رہی ہے تو اس کی وجہ سے ہمارا امیج بیڈ کوالٹی کا آئے گا دوسری بات کہ جتنا آپ ہائر ایکسلریٹنگ والٹیج دیں گے چارجنگ اتنی زیادہ سیمپل کی سرفیس کے پر پروڈیوس ہوگی یہاں پر آپ دو امیج دیکھ رہے ہیں ایک ہی طرح کی سرفیس ہے لیکن ایک میں فور کلو وولٹ والٹیج ایکسلیٹنگ والٹیج یوز ہوگا ہے دوسرے میں ٹین ہے تو جیسے ہی آپ نے والٹیج زیادہ کیا ہے آپ کی امیج کوالٹی بیڈ ہوگی یہاں پر آپ دیکھیں کتنا بیڈ آپ کو یہ بہت زیادہ شائنی اور بہت زیادہ برائٹ فیچرز ہیں لیکن آپ فیچرز میں فرق نہیں کر سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر سرفیس چارج ہوگئی جس کی وجہ سے یہ امیج کی اندر دسٹریکشن موجود ہے اچھا اس کے علاوہ اگر آپ چارجنگ کو کم کرنا چاہتے ہیں تو اچھا یہ پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ چارج سرفیس کرتی کیا ہے ایک تو یہ ہے کہ یہ انیکسپیکٹڈ برائٹننگ ہے جیسے ہم نے اوپر دیکھا وہ کرتی ہیں ایمیج ڈیفرمیشن اور شفٹ ہوتی ہے اور انسیڈنٹ بیم ایکچلی ڈیسپلیس بائی چارج انسپیسمن ریزلٹنگ اس کمپلیٹ ڈیگریڈیشن آف سیم ایمیج یہ باتیں ہم ساری ڈسکس کر چکے ہیں اب اگلا کوسٹن یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے چارجنگ کو کم کرنا ہے ریڈیوز کرنا ہے تو اسے کیسے کر سکتے ہیں آپ ریڈیوز کر سکتے ہیں اگر آپ پروب کرانٹ کو ریڈیوز کر لیں اس کے علاوہ اگر آپ لوئرنگ ایکسلیٹنگ وولٹیج کو کم کر دیں جس سے آپ ایکسلیٹ کر رہے اس کو کم کریں تو آپ چارجنگ کو کم کر لیں گے آپ اس سیمپل کی سرفیس جو کہ نان کنڈیکٹیو ہے اس کے اوپر کوئی کوٹنگ کر دیں جو کہ کنڈیکٹیو سیمپل ہے اچھی ہیٹ کی ٹرانسمنٹنس اس میں ہوتی ہے جس کی وجہ سے چارج اگلومریشن چارج کلیکشن نہ ہو وہاں پر اگر ویکیوم اینلجی کے ساتھ ہوگا اور اگر ایک سیمپل یوں پڑھا ہے تو یہاں پر جو انٹریکشن ہوگا وہ ریلیٹیو کم ہوگا یہاں پر زیادہ ریزنس ٹائم ہوگا یہاں پر چارج کم کلیکٹ ہوگا تو یوری سرفیس جو نان کنڈیکٹیو سپیسمن ہوتے ہیں اس کے لیے پھر کوٹنگ کرتے ہیں چونکہ رف سرفیس کی اوپر بھی چارج اگر چہے کنڈیکٹیو کلیکشن کے چانسز موجود ہوتے ہیں اس کے یہ تھا ہمارا انفلوینس آف چارج آن دی ایمیج کوالٹی اس کے علاوہ ایک اور فیکٹر ہے جیسے ہی آپ ایمیج سپیسمن الیکٹرون بھی ماتا ہے یہ سپیسمن کو ڈیمیج کرتا ہے آئیر انیلجی کا الیکٹرون بھی ماتا تو اس کو ڈیمیج کرے گا اور وہ ڈیمیج ہیٹ جنریشن کی وجہ سے ہوتا ہے تو اس کی ویلیو جو ڈیپینڈ کرتی ہے کتنا ڈیمیج ہوگا وہ سکیننگ ایریا پر سکیننگ ٹائم پر یعنی ایریا سی چیزیں ہیں ان کو ہمیں کنسیڈر کرنا پڑتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ڈیمیج کو آوائیڈ کریں تو آپ کو ایکسیلیٹنگ وولٹیج کو کام کرنا پڑے گا سکیننگ ایریا کو کام کرنا پڑے گا ایکسپوئیر ٹائم کو کام کرنا پڑے گا ہیٹ کندکٹیوٹی اچھی کرنا پڑے گی